آباد ہائی کورٹ نے پھر سے یہ بات دور آئے کہ کسی بھی 498A میں FIR درج ہونے کے بعد کوئی بھی کسی بھی حالت میں ایکیوز گرفتار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی کمپلینٹ کو یا FIR کو فیملی ویلفیر کمیٹی کے پاس بھیجا جائے گا جہاں میں نے آپ سبھی کے ساتھ اپنے پچھلے ویڈیو میں چرچہ کی تھی شیوانگی بنسل نے جو FIR درج کی اپنے پتی ساحب بنسل اپنی ساسوما منجو بنسل اپنے سسورجی مکیش بنسل اپنے دیور چراغ بنسل اور اپنی ننند شپرا جین کے اگینسٹ جو کی درج کی گئی تھی 22 اکٹوبر 2018 میں پولس ٹیشن پلکھوا کے انترگت اپنے نیٹیو پلیس ہاپور سے جبکہ وہ شادی کے بعد یہاں دلی میں رہا کرتی تھی اور دلی میں رہتے رہتے جب اس نے FIR کی شروعات کی تو FIR کے کنڈنس بھی میں نے آپ سبھی کے ساتھ جکر کیا اور جب یہ FIR درج کر دی گئی تھی تو پولس نے انویسٹیگیشن کے دوران دیور اور ننند کا نام ہٹا دیا تھا اور پولس نے چارشیٹ دائر کی تھی تین لوگوں کے خلاف پتی ساس اور سسور کے خلاف پتی ساس اور سسور نے پروٹسٹ پیٹیشن دائر کی سیکشن 227 اور 228 CRPC کے تحت فاسٹ ٹریک ہاپور کے اندر جہاں پر یہ ڈسمس کر دی گئی تین مارچ 2022 کو اور اس کے بعد ریویزن فائل کر دی گئی ان تینوں کی طرف سے پتی ساس اور سسور کی طرف سے اس ڈسمسل ایمپیونڈ آرڈر ڈیٹڈ تین تین دو ہزار 22 کے جس کا میں نے جکر کیا آپ کو پچھلے ویڈیو میں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سبھی کے ساتھ اور وہ باتوں کے پہ چرچہ کرنے والی ہوں کہ اللہ آباد ہائی کوٹ نے اور کن کن باتوں پر اپنی گمبیر چرچہ کی اور ایک جبردست آپ کو ججمنٹ سنائی میں ایڈوکیٹ موہینی مونا آپ سبھی کا پرنا سواگت کرتی ہوں اور آپ سبھی دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل موہینی مونا ایڈوکیٹ اگر آپ نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو یا آپ میرے اس چینل کے لیے نئے ہیں تو اس کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کے لیگل انفارمیٹی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے آپ سبھی کو یہ بھلی بھانتی یاد ہی ہوگا کہ میں نے آپ سبھی کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ پولیس نے جب انویسٹیگیشن کی تو پولیس نے چراغ بنسل اور شپرا جین کو جب پایا کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے تو ان کا نام ہٹا دیا چاشٹ دائر کرنے سے پہلے ہی اس کے ساتھ ساتھ علاباد ہائی کوٹ نے بہت ہی گمبیرتہ سے ایک بات کہی کہ یہ لڑکی جہاں پر اپنی شادی میں دو کروڑ روپے کا اپنے پتی کا اپنے پتاجی کا خرچہ دکھا رہی ہیں اور ساتھ میں پچاس لاکھ روپے کا یہ گفت آئٹمز وغیرہ دکھا رہی ہیں یہاں جس سمیں پر اس لڑکی سے ان کی آئی ٹی آر مانگی گئی تو سن دو ہجار چودہ اور پندرہ کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے اپنی گروس ٹوٹل انکم دو لاکھ چوبیس ہجار پانسو بیالیس دکھائی دو ہجار پندرہ سولہ کی آئی ٹی آر میں انہوں نے گروس ٹوٹل انکم دو لاکھ پچتر ہجار دو سو چھیالیس کی وہیں اگر فادر کی آئی ٹی آر کی بات کریں تو دو ہجار پندرہ سولہ میں اور سولہ سترہ میں جو انہوں نے اپنی گروس ٹوٹل انکم دکھائی وہ 3,53,693 اور 5,54,772 روپیہ ہی دکھائی اور ساتھی ساتھ علاباد ہائی کوٹ نے یہ بھی کہا کہ جو یہ آئی ٹی آر دیکھی جا رہی ہیں اسے یہ بلکل یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اپر میڈل کلاس فیملی سے بیلونگ کرتے ہیں اور جو یہ بات دو کروڑ روپے کی میریس میں خرچ کرنے کی یا پچاس لاکھ آئیٹمز دینے کی جو بات کہی جا رہی ہے یہ بلکل کوک اینڈ بول سٹوری نظر آ رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ علاباد ہائی کوٹ نے سیکشن 227 CRPC اور ساتھی ساتھ سیکشن 228 CRPC کی بھی انہوں نے بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک سیف گارڈ ہوا کرتے ہیں لیکن اس کا ارث یہ بلکل بھی نہیں مانا جا سکتا کہ کوٹ جو ہے ٹرائل چلانے لگ جائیں اگر پروٹیسٹ پیٹیشن ان کے سامنے آتی ہے اور اسی سمیں اگر کوٹ کو کہیں پر بھی ایسا کوئی ایویڈنس نظر نہیں آ رہا ایسا کوئی گریو سسپیشن نظر نہیں آ رہا کہ جس دھارہ کے انترگت یہ کیس درج کیا گیا ہے یہ سمپلی ایک ڈاؤٹ اگر نظر آ رہی ہے تو یہاں پر مجسٹریٹ کو پوری پوری پاور ہے کہ وہ یہی پروٹیسٹ پیٹیشن کے انترگت اکت اپلیکنٹ کو ڈسچارج کر دے اور اس کے ساتھ ساتھ علاباد ہائی کوٹ نے ایک بات اور بھی کہی کی آئیو کو جو انویسٹریگیٹشن کا کام دیا جاتا ہے وہ یہی دیا جاتا ہے کہ لڑکی نے جو بھی کمپلینٹ فائل کی ہے اس کے اندر جو جو الیگیشنز لگائے ہیں ان الیگیشنز کو پروو کرتے ہوئے وہ کیا کیا ڈاکیمنٹ دکھا رہی ہیں کیا کیا ڈاکیمنٹ ان کے پاس ہیں وہ اس بات پر ہی چارشٹ دائر کریں یہاں پر بلکل کلیرلی ایک بات نظر آتی ہے کہ 3 اپریل 2017 کو ساس سسر اور دیور نے یہ گھر چھوڑ دیا وہ لوگ الگ رہنے لگے جبکی یہ کمپلینٹ سیپٹیمبر 2017 میں جبردستی گھر پات کرنے کی بات کر رہی ہیں اسی طرح سے جو یہ ایک انسیڈنٹ بتا رہی ہیں 3 اکٹوبر 2018 کا جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کے پتی نے ان کو چننے سے باندھ کر کے اور مارنے کی کوشش کی اسی طرح کے اور بھی بہت سارے سیریس وائلڈ الگیشنز انہوں نے لگایا یہ بات کہی ہے علاباد ہائی کوٹ نے کہ اس لڑکی نے بشرمی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے سب چیزوں کو بھول گئی سب چیزوں کو اس نے ختم کر دیا سارے ٹڈیشن کا اس نے خاتمہ کر دیا یہ کہتے ہوئے کی تدیور ہے وہ ان کے ساتھ بلاتکار کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہیں پر اس نے اپنے سسر کو بار بار سیکسول ڈیمانڈز کی بات بھی کہی حالانکہ یہ ساری بات ختم ہو رہی ہے کیونکہ لڑکی اپنے آپ ہی یہ بات کو قبول کر چکی ہے کہ اس کے ساس اور سسر 3 اپریل 2017 سے الگ رہ رہے ہیں اور وہیں انہوں نے اس بات پر بھی ہامی بھری ہے کہ ان کا جو دیور ہے وہ بھی ان کے ساتھ نہیں تھا وہیں پر کمپلیننٹ نے اس بات کے لیے بھی ہامی بھری ہے کہ ان کا جو دیور ہے وہ بھی ان کے ساتھ نہیں رہتا تھا بلکہ 3 اپریل 2017 کو جب ان کے ساس اصور ایک رینٹڈ اکمیڈیشن میں چلے گئے تو اسی سمیہ یہ دیور بھی انہیں کے ساتھ چلا گیا تھا یہاں علابہ دھائی کوٹ نے ایک بات اور کہی کہ نہ تو انویسٹی گیٹنگ آفیسر نے اپنا کام اچھی طرح سے کیا اور نہ ہی نچلی کوٹ نے اچھی طرح سے ساری چیزوں کو دیکھا اس نے ایک سٹیریو ٹائپ اس نے جسے کہتے ہیں نا کہ لڑکی نے علول جلول اس کے اوپر لانچن لگائے اور انہی سب باتوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پروٹیسٹ پٹیشن کو ریزیکٹ کر دیا یہاں علابہ دھائی کوٹ نے بہت سارے فیصلوں کا جکر کیا اب سے پہلے علابہ دھائی کوٹ نے سٹیٹ آف کرناٹکا مونی سوامی اور اڈرس کا جکر کیا اسی طرح سے سنجے کمار رائے اسے سٹیٹ آف یو پی کا بھی حوالہ دیا گیا سسور ساس اور پتی کے وکیل کے دوارہ اور یہ بات کہی گئی یہ جو ریپورٹی ججمنٹ ہے سنجے کمار رائے کی اس کے میں بہت ساف ساف یہ بات کہی گئے کہ it is a well settled that the trial court while considering the discharge application is not to act as a mere post office اور mouthpiece to the prosecution the court has to sift through the evidence in order to find out whether there are sufficient grounds to try the suspect اور یہ بات کہتے ہوئے انہوں نے union of india ورسس views are disaster disaster result and unwarranted hardship to those persons ورسس اگر آپ کو میرا آج کا ویڈیو بھی اچھا لگا تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور ہاں اگر آپ میرے چینل کے لیے نئے ہیں تو اس کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی لیگل انفارمیٹی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے اپنا اور اپنے پریبار کا بہت اچھی طرح سے دھیان رکھے گا thank you take care bye bye